بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں آلو کے کباب اور اس کیلئے جو چیزیں میں چاہیے یہ چار آلو ہیں ان کو میں نے بوائل کر دیا اور یہ مثالیں ہیں ایک چمچ لال مرچ پورڈر ایک چمچ دھنیا پورڈر ایک چمچ نمک ایک چمچ زیرہ پورڈر یہ اس میں شامل کر دیں اور یہ ایک لیمان ہے لیمان کا جوس میں نے نکال کے وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے یہ پودینہ ہے تین چمچ کٹا ہوا یہ تین ہری مرچیں ہیں کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے یہ دو چمچ کے قریب ہارا دھنیا ہے اس کو بھی اس میں شامل کر دیں یہ تین چمچ کے قریب ڈیڈ گرامز ہے یہ بھی اس میں میں نے شامل کر دیا ہے اور یہ چاول کٹا ہے یہ بھی تین چمچ کے قریب یہ بھی اس میں شامل کر دیں اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح اس کا بیٹر تیار کر لیں اس کا بیٹر بن کے تیار ہو گئے اب ہاتھوں پہ تھوڑا سا آیل لگا کے اس کے چھوٹے چھوٹے سے کباب کی شیف میں اس کے بنا لیں جس طرح شیف آپ دینا چاہیں اس کی ٹکیا بنا لیں اس طرح کی یہ ٹکیا بنا سکتے آپ یہ بن کے تیار ہو گئی ہے سب اب اس کا مکچر تیار کرتے ہیں کوٹنگ کے لئے ایک پہلی میں دو چمچ کون فلور ڈال دیں اور اس میں پانی ڈال کے اس کے بیٹر تیار کر لیں کوٹنگ کے لئے یہ اتنا ایسے ہی اتنا پتلا ہونا چاہیے اب ایک ایک کر کے اس ٹکیا کو اس میں ڈالتے جائیں اور پھر آئل میں نے پہلے سے ہی رکھ دیا تھا چلے پہ ہلکی آنچ پہ اس کو ایک ایک کو اس میں ڈالتے جائیں اچھا کلر آنے تک اس کو فرائی ہونے دیں ہلکی آنچ پہ آنچ تیز ہوئی تو یہ جل جائیں گے ایک سیڈ اس کی دو تیس میٹر تک فرائی کریں اب سیڈ چینج کر لیں یہ بچے بڑے سب شوق سے کھاتے ہیں یہ میری ریسپی ضرور ٹرائی کریں اچھا کلر آنے تک اس کو فرائی کریں اب یہ بن کے بلکل تیار ہوگی ہے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں سبسکرائب کریں